جب تشوہود میں بیٹھے یا تشوہود جب بیٹھ کر اتا ہی یاد پڑھتے ہیں اس کو تشوہود کہا جاتا ہے ایک ہزار برس تک تشوہود میں بیٹھے رہے اللہ اکبر پھر اس کے بعد میں جب داہنے طرف سلام پھیرا ہے تو ایک ہزار برس کا عرصہ ادھر گزار دیا بائے طرف جب سلام پھیرا ہے ایک ہزار برس کا عرصہ بائے طرف سلام پھیرنے میں گزار دیا نماز کو مکمل کیا آواز آتی ہے اے میرے محبیب تُو نے میری عبادت کا حق آدھا کر دیا ہے اب جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے عالمین نے آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے پیدا فرمایا محبت سے کہہ دیں رب نے اپنے نور سے نبی کے نور کو ہمارے چینل سے جھوڑنے کیلئے یوٹیوب پر معروف ایجنسی کو ابھی سبسکرائب کریں بتا نے اپنے ہی نور سے ایک مٹھی نور کو بھر لیا اور اس کے بعد میں سامنے رکھا اور کہا تُو میرا حبیب ہو جاؤ محبت سے کہہ دیں کہ تھک گئے ہو یا تو آپ لوگ تھکے ہوں گے اس لئے نہیں بولتے ہیں اور یا تو اس ذکر کو سننے میں مست ہو گئے ہیں ہاں اس وجہ سے نہیں سنتے ہو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اپنے نور سے اللہ تعالی نے نبی کے نور کو اس وقت پیدا فرمایا جب کچھ بھی نہیں پیدا کیا تھا صرف خدا کی ذات کی اور جب نبی کے نور کو خدا نے پیدا فرمایا تو پوچھا اے میرے حبیب بتا تجھ کو کس نے پیدا کیا سبحان اللہ زور سے بولو تجھ کو کس نے پیدا کیا تو کہا اے میرے خالق و مالک مجھ کو تُو نے پیدا کیا مجھ کو تُو نے پیدا کیا ہے اور اللہ نے کہا اے میرے حبیب تُو نے بتا دیا کہ مجھ کو تُو نے پیدا کیا ہے اب ایک بات اور سن لے میرے حبیب اب تیرے ہی صدقے ساری کائنات کو پیدا کروں گا محبت سے کہتے سبحان اللہ ساری کائنات کو پیدا کروں گا اللہ تو کیا کیا چیز پیدا کرے گا کہا میں تیرے ہی نور کے صدقے میں زمین کا فرض بچھاؤ تیرے ہی نور سے نور کے صدقے میں یہ زمین کا فرض بچھاؤں گا یا اللہ اور کیا پیدا کرے گا تیرے ہی نور کے صدقے میں آسمان کا سامیانہ تانوں گا تیرے ہی نور کے صدقے تیرے ہی نور کے صدقے میں چاند کو پیدا کروں گا سورت کو پیدا کروں گا پہاڑ کو پیدا کروں گا دھریہ کو پیدا کروں گا پانی کو پیدا کروں گا یعنی ہر چیز تیرے نور کے صدقے میں پیدا کروں گا تب میرے نبی کے نور نے کہا اے پروردگارِ عالم بتا دے زمین پیدا کرے گا کہاں ہاں تیرے نور کے صدقے میں پیدا کروں گا یا اللہ وہ زمین ہوگی کیسی سبحان اللہ یا اللہ وہ زمین ہوگی کیسی تو اللہ نے کہا میں دکھا دوں وہ زمین کا فرض کیسے بھی چھاؤں گا تو میرے نبی نے کہا ہاں یا اللہ تو دکھا دے اللہ تعالی نے زمین کا نقشہ بنایا اور بنانے کے بعد اپنے حبیب کو دکھا دیا یا اللہ آسمان کیسا ہوگا اللہ نے آسمان کو بنایا اور اس کا نقشہ اپنے حبیب کو دکھا دیا یا اللہ جنت تو کیسے بنائے گا کیسی ہوگی وہ جنت تو اللہ رب العالمین نے جنت کا نقشہ بنایا اور اپنے حبیب کو دکھا دیا چہنم کا نقشہ بنایا حبیب کو دکھا دیا لوہ کلم کا نقشہ بنایا حبیب کو دکھا دیا حبیب کو دکھا دیا اور پھر اس کے بعد میں یہ دنیا کا بھی نقشہ بنایا حبیب کو دکھا دیا اللہ نقشہ بناتا جا رہا ہے حبیب کو دکھاتا جا رہا ہے بنانے والا خدا ہے نقشہ بنانے والا خدا ہے اور نبی کونائن کو دکھا دیا نبی دیکھنے والے ہیں خدا دکھانے والا ہے اب میرے نبی کی نظر کبھی زمین پر جا رہی ہے میرے نبی کی نظر کبھی آسمان پر جا رہی ہے نبی کونائن کی نظر کبھی جنب پر جا رہی ہے نبی کی نظر کبھی جہنم پر جا رہی ہے نبی کونائن کی نظر کبھی لوہیں محفوظ پر جا رہی ہے نبی یہ کونائن کی نظر چاروں طرف جا رہی ہے میرے نبی کی نظروں میں خدا جو پیدا کرنے والا تھا سب کا نقشہ دکھا دیا اللہ نے نقشہ دکھا دکھا کے بنا دیا بتا دیا یہ فلا چیز ہے یہ فلا چیز ہے اللہ دکھاتا رہا نبی دیکھتے رہے خدا دکھاتا رہا نبی دیکھتے رہے دیکھتے دیکھتے جب میرے نبی یہ کونائن کی نظر عالمِ ارباہ میں پڑی ہے تو میرے نبی کی نظروں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے روحوں کو دیکھ لیا اور اللہ نے ابھی نبیوں کو بائیت پیدا کیا بنایا بھی نہیں ہے مگر اللہ نے اتنا علم دے دیا اتنی روشنی دے دی میرے نبی کے آنکھوں میں کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی سب چیز دیکھ رہے ہیں لوئے محفوظ پر جب نظر پڑی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تر سارے نبیوں کے روحوں کو ملائزہ فرمائے ان کے بعد میں پھر نظر جاتی ہے کبھی غوثِ آزم کے روح کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ جھوم کے کہو ابھی کوئی چیز اللہ نے بنایا نہیں ہے غوثِ آزم کے روح کو دیکھ رہے ہیں خواجہ قدب تین بختیار کاکی کی روح کو دیکھ رہے ہیں وارثِ پاک کے روح کو دیکھ رہے ہیں مقدومِ سمنہ کے روح کو دیکھ رہے ہیں مقدومِ ماغم کے روح کو دیکھ رہے ہیں حاجی علی کے روح کو دیکھ رہے ہیں حاجی ملنگ کے روح کو دیکھ رہے ہیں غریب نماز کے روح کو دیکھ رہے ہیں روحوں کو ملائزہ کرتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں دیکھتے دیکھتے مصطفیٰ کی نظر تین روحوں پر پڑ گئی سبحان اللہ زور سے بولے تین روحوں پر پڑی جو ان سے نور نکل رہا تھا بڑی حسین روحیں تھی بڑی جمیل روحیں تھی بڑی اچھی بڑی پیاری بڑی نیاری بڑی عالی روح تھی وہ یا اللہ میں نے روحیں تو بہت دیکھی ہیں اس میں لیکن یہ تین روحیں ایسی ہے کہ ان سے نور نکل رہا ہے میرے مولا آخر یہ کس کی روحیں ہیں تو خدا کی قدرت نے مسکرا کر کے کہا میرے حبیب اگر یہ تین روحوں کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ یہ کس کی روحیں ہیں تو سن لے میرے حبیب جو تین روحوں کو تُو نے چمکتے دیکھا ہے بیج میں جس کی روح چمک رہی ہے وہ تیری بیٹی سیدہ فاطمہ خا تُو نے جنت کی روح ہے ارے یا رب بھی خاموش بیٹھ ہو گیا سیدہ فاطمہ کی روح ہے کہا یا اللہ یہ میری بیٹی ہے کہاں یہ تیری بیٹی ہے تو کہا سیدہ فاطمہ کے داہنے طرف جو روح چمک رہی ہے وہ کس کی روح ہے خدا کی قدرت نے مسکرا کے کہا میرے حبیب یہ تیرے بڑے نوازِ حضرتِ امامِ حسین کی روح ہو ہے پائے طرم نظر پڑی تو وہ بھی چمک رہی تھی روح یا اللہ یہ کس کی روح ہے خدا کی قدرت نے مسکرا کے کہا میرے حبیب یہ تیرے بڑے نوازِ حضرتِ امامِ حسین کی روح ہو ہے نبیِ قرآنِ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے سے پہلے ہی دیکھ لیا اور خدا نے دکھا دیا یہ میرے نبی کے نظرِ پاک کا آلہ ہے رسولِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کا یہ آلہ ہے اللہ نے اتنا علم دے دی جب اس نور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا اور پیدا کر کے ساری تھیروں کو دکھا دیا نقشہ بنا کے ساری چیزیں دکھا دیں تو دکھانے کے بعد میں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میرے نبی نے دو رکعات نماز عدا فرمائی جو امکے کہتو سبحان اللہ کتنی رکعات نماز عدا کی دوئی زور سے بولو بولو اچھا دوئی رکعات نماز پڑھے ماں کئی سال لاغت ہے دوئی رکعات نماز ماں کئی سال لاغت ہے یاہی سنی ہوں بارہ دن ملا دو منٹ میں بہت زیادہ اگر تیرات کے ساتھ اگر پڑھ لیا آپ نے تو دس منٹ لگیا لیکن اب دس منٹ کہاں لگتا ہے آئے وضو کیا بھٹ سے پہنچے جھٹ سے نیت کے میں نے دنوں اللہ باندیا اور نیت ماننے کے بعد میں بات الحمدللہ رب العالم رہم عزت نے جلدی پڑھا دے کہ پڑھنے والے کا سمجھ میں نہیں آئے گا کئی سے پڑھتا ہے بڑی جلدی جلدی کھیچ کے دو ہی منٹ میں ساف کر دیتا ہے جیدہ جیدہ دو منٹ اور بڑھا دیجئے تو دیس منٹ بس اتنا ہی لگے گا لیکن میرے نبی نے جو خدا کی بارگاہ میں دو رکعت نماز ادا کیا ہے محبت سے کہہ دے دو رکعت نماز ادا کی وہ دو منٹ میں نہیں دس منٹ میں نہیں ایک گھنٹے میں نہیں ایک سال میں نہیں دس سال میں نہیں بلکہ بیس ہزار سال کا عرصہ گزار بیا جھومکے 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 زور سے بولو کعبہ کا ناراض کئی کے تو نہ آیا ہاں تو ہنسی خوشی سے بیٹھو یہ غم کی مائفل نہیں ہے یہ خوشی کی مائفل نہیں ہے بیس ہزار برس کا عرصہ گزار دیا اب سوچتے ہوں گے کہ یہ رکعت نماز تک ہے بیس ہزار برس کا عرصہ آخر یہ کیسے یہ کیسے تو سنو جب میرے نبی کھڑے ہوئے نورے محمدی جب کھڑے ہوئے دو رکعت نماز ادا کرنے کے لئے تو تکبیر تحریمہ میں ایک ہزار برس کا عرصہ گزار دیا کتنا ایک ہزار برس ابھی تکبیر تحریمہ ہے کیا یہ جمعے میں اگر دھیان ہے تو یاد ہوگا نہیں دھان رکھا کرو جب کوئی مقرر تقریر کرے بیتن بیتن بات ہے بہت چطر لوگ اس سے ہوتے ہیں جب مونا لوگی تقریر سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد اس کو مہین بات جو ہے اس کو یاد کردے ہیں اور یاد کرنے کے بعد میں کہیں اچھا دس پندرہ دن گزر جائے تب امام صاحب سے پوچھیں گا بہت دور سے سن کریں دیکھی پتائی پاوت ہے کہ نہ بتائیں گا ہمیں رسوہ کرنے کے لیے امام صاحب کے اس دس بیس لوگوں کے بیچ میں مسئلہ مت پوچھا کرو اگر دل میں تم نے نیت کر لیا کہ میں اس مسئلے کو نہیں جانتا ہوں ذرا پوچھ لو تب تو ٹھیک ہے اور اگر تم امتحان لینے کے لیے پوچھتے ہو کہ دیکھی نہیں بتا پائیں گے تو ہم ہسیں گے اس پر بھی گناہ پڑے گا کی کو رسوہ کرنا یہ جائز نہیں ہے تنہائی میں بیٹھ کے پوچھ لو اللہ اکبر تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیرِ تحریمہ میرے کھڑے ہوئی ہے نیت کہ میں نے دو رکعات نماز سننت رسول اللہ وقتِ فجر عدا کرنے کے باستے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبِ شریف کی طرف پھر کیا کہو گے اللہ اکبر کیا کہو گے تو یہی جو اللہ اکبر کہتے ہو یہی ہے تکبیرِ تحریمہ تو اسی تکبیرِ تحریمہ میں ایک ہزار برس کا عرصہ گزار دیا ہے اور ایک ہزار برس کا عرصہ گزارنے کے بعد جب قیام کے حالت میں ہوئے نیت مان کر کے کھڑے ہوئے تو ایک ہزار برس تک کھڑے رہے تھے اس کے بعد جب رکع کیا تذبیر پڑھتے رہے ایک ہزار برس کا عرصہ گزار دیا رکع سے اٹھے ایک ہزار برس تک قیام میں کھڑے رہے پھر سجدے میں گئے ایک ہزار برس کا عرصہ سجدے میں گزار دیا اور جب پہلا سجدے سے سر اٹھایا تو ایک ہزار برس تک اسے ایک ہزار برس تک بیٹھے رہے جلسہ میں یہ جلسہ کیا ہے اب جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ ادھر ادھر دل ان کا جہان کر رہا ہوگا کہ نماز میں کون جلسہ دو سجدوں کے درمیان ایک جلسہ ہوتا ہے اس کو بیٹھا کہتے ہیں بیٹھا جاتا ہے اور کتنا تاخیر بیٹھے اس میں تین مرتبہ سبحانہ ربی العالی پڑھنے کے مقدار تاک بیٹھنا یہ واجب ہے اگر اس کو ترک کر دیا تو بغیر سجدہ سہو کے نماز تمہاری نہیں ہو سکتی ہے دوہرانی پڑھے گی یہ ہے جلسہ تو جب پہلا سجدہ کیا تنکھایا بیٹھے تو ایک ہزار برس کا رسہ گزار دیا پھر اس کے بعد میں دوسرا سجدہ کیا ایک ہزار برس تک خدا کی تسبیح و تحلیل کرتے رہے دوسری رکعات کے لیے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر جس طریقے سے پہلی رکعات آپ نے آدھا کیا اسی طریقے سے دوسری رکعات بھی آدھا کر لیا جو تجھے مانگنا ہے مانگ لے یا اللہ میں تُس سے کیا مانگ لو کہا نہیں مانگ لے تُس سے میں بہت خوش ہوں مانگ لے جو مانگے گا میں آتا کر دوں گا کہا یا اللہ میں کیا مانگ لو تو کہا کچھ تو مانگ لے کچھ تو مانگ لے تو کہا اچھا ٹھیک ہے میرے رب اگر تُو ہی کہتا ہے مانگ لے تو میں اب مانگنے جا رہا ہوں دیکھو کس طریقے سے میرے مصطفیٰ مانگتے ہیں آج اگر کسی پردھان پنچ کا ہم کام کر دیں جب وہ ہم پر خوش ہو جائے تو وہ کہے اے بھائیہ مانگ لے تُجھ کو جو مانگنا ہے مانگ لے جو تُجھے مانگنا ہے تو پردھان وہی چیز دے پائے گا جو اس کے بس میں ہے جو اس کے پاس ہے اور اگر کسی نے مانگ لیا کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے بھردان کے پاس نہیں ہے تو کہاں سے تمہیں لا کر کے دے گا اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا اپنے عبیب سے کہا مانگ جو تُجھے مانگنا ہے تو لینے پہ تُلا ہے تو میں دینے پہ تُلا ہوں تو مانگ کے دیکھ میں دے کر کے دیکھتا ہوں اللہ ہو اکبر جو مانگے گا میں تجھے آتا کروں گا اب میرے نبی کہتے ہیں یا اللہ میں کیا مانگوں کہاں کچھ مانگ لے کہاں ٹھیک ہے اے پروردگارِ عالم تیرے بتانے سے مجھے پتا چلا ہے تیرے بتانے سے میں جانتا ہوں تیرے بتانے سے مجھے علم ہوا ہے کہ میری امت بہت گنہگار ہے میری امت سیاکار ہے میری امت بلکار ہے میری امت بہت گنہگار ہے یا اللہ اگر یہ دو رکات نماز کو تُو نے اپنی پارگاہ میں قبول کر لیا ہے یہ تو رکعت نماز قبول کرنے کے بعد اگر تم اس سے راضی ہو گیا ہے اور مانگنے تو کہتا ہے تو میرے پروردگار میں یہ مانگتا ہوں کہ میری گنے گار امت کو خیامت کے دن بخش کر کے جنت عطا کر دینا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمت رسول عظم شان رسول عظم ملاد رسول عظم علماء اہل سنت سبحان اللہ اللہ نے فرمایا میرے محضوب جائیں آپ فکر نہ کریں خیامت کے دن میں تمہاری گنے گار امت کو بخش کر کے میں انہیں جنت عطا کروں میرے نبی کے نور کو ابھی اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے باقی کوئی چیز نہیں بنایا اور میری نبی کی نظر پوری کائنات کو دیکھ رہی ہیں کائنات کو دیکھ رہی ہیں اللہ اکبر یہ میرے نبی کی نظروں کا عالم ہے مگر کچھ لوگ چھیتہ کسی کرنے والے جب اس دنیا میں پیدا ہو گئے اور میرے نبی کی عظمت پر میرے نبی کے علم غیب پر میرے نبی کے شان میں جب گستاخی کرنے لگے چھیتہ کسی کرنے لگے تو چھیتہ کسی کرنے والوں کے پنجے کو بڑھنے کے لیے پریلیش کی دھرتی پر امام احمد رضا خان کو اللہ تعالی نے بھیج دیا یہ دھرتی پر میرے نبی کے علم غیب پر چھیتہ کسی کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں اے امام احمد رضا تم جلدی کرو نبی کے صدقے میں اللہ تعالی نے امام احمد رضا کو بریلی کے سرزمین پر بھیج دیا وہی آلہ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرائی ہے تو اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا اور پھر اسی نور محمدی سے اپنا ایک نوری قلم پیدا فرمایا سبحانکہ شام تو دیکھو میرے مصطفیٰ کی یہ مصطفیٰ کی شام دیکھتے بھی جاتے ہیں اور ہمیں مرنا ہے یہ بھی سنتے جاتے ہیں تقریر بھی سنتے جاتے ہیں مرنے والوں کو دیکھتے بھی جاتے ہیں کینہ نہلایا جاتا ہے گسل دیا جاتا ہے کفنایا جاتا ہے چار پہی پہ لٹھایا جاتا ہے نمازیں جنازہ پڑھی جاتی ہے اور منو بٹی کے نیچے ان کو پاٹ دیا جاتا ہے تب بھی نہیں سر رہا ہے دے تاس پر تاس دے پیٹی پہل دے شراب ہے یہ جوا ہے یہ ہے یہ وہ ہے نہ جانے کتنا نشا کر دانے جانے کتنا جوا کھیل دارے گاڑی پر بیٹھے ہاتھ چھوڑ کر کے گاڑی چلاتے چلے جا رہے ہیں شراب پیٹھے گھڑکا کھاتے جا رہے ہیں گھڑکا کھا کھا کر کے محفل میں آکے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اگر سرہ برابر تمہارے اندر کچھ خیرت باقی ہے شرم کرو کہ مجھ کو رب نے نبی کے صدقے میں پیدا کیا اگر قیامت آ گئی یا قیامت سے پہلے میری جان نکل گئی تو مال قبر میں کیا ہوگا قبر میں میرا کیا بنے گا اور میدان احشر کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہم نبی کے سامنے چہرہ کیسا لے کر کے جائیں گے چہرے کو ملکل چٹیل میدان بنا دیا ہوں چٹیل میدان بنا دیا اتر بغیرہ ہم لگائے تو اتر نہیں لگاتے ہیں بلکہ ہم نے سینٹ میں اپنے جسم کو بس آ لیا ہے جبکہ سینٹ لگانا یہ ناپاک ہے ناپاک سینٹ اس کو نہ لگائے بلکہ اتر لے کر کیایا گا اسے لگایا کرو نبی کونین کے نور سے اللہ تعالی نے نوری کلم کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد میں رب نے اس کلم سے کہا اے میرے حبیب کے صدقے میں پیدا ہونے والا کلم تو لکھ سبحان اللہ کیا کہا لکھ تو کہا یا اللہ کیا لکھوں اللہ تعالی نے فرمایا جتنی چیزیں مجھے پیدا کرنی ہیں اس کے بارے میں میرا علم لکھ کلم نے کہا یا اللہ میں شروعات کہاں سے کروں ابتدہ کہاں سے کروں رب نے کہا اے میرے حبیب کے شان میں پیدا ہونے والے کلم نبی کے نور سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے سن لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کلم نے اسے بھی لکھ دیا انیان اللہ لا الہ الا وعنا پھر کلم نے کہا اے میرے رب قدیر بتا اب آگے کیا لکھو اللہ تعالیٰ نے کہا اے کلم اب آگے لکھ دے محمد الرسول اللہ جیسے محمد کا نام آیا تو محمد کے نام کی حیبت سے وہ کلم شک ہو کر کے گر پڑا جب شک ہو کر گرہ ہے تو سات ہزار برس تک وہ کلم پڑا رہا ہے اللہ سبھان اللہ کتنے سال تک سات ہزار برس تک وہ کلم بے ہوس پڑا رہا اس کے بعد میں جب وہ کلم کو ہوس آیا ہوس آیا تب اٹھا اور سات ہزار برس تک کانپتا رہا پھر سات ہزار برس کے بعد میں وہ کلم سجدے میں گیر گیا تو سات ہزار برس تک وہ کلم سجدے میں پڑا رہا سات تہ سات تنی چودہ سات تریک یکی سال گزر گئے پھر جب سات برس سیدے میں پڑے رہنے کے بعد میں وہ کلم اٹھا ہے تو رب نے پوچھا ایک کلم بتا میرے نام سے شروع کر دیا میرے نام سے اپتدہ کر دیا میرا نام بھی تو نے لکھ دیا لیکن جب میرے حبیب کا نام آیا تو تو شک ہو کر کے کئی سے گر پڑا تو کلم نے کاپتے ہوئے کہا یا اللہ تعالیٰ ابھی تک تو تو نے مجھے پیدا کیا میں تجھے جامتا ہوں میں نے تجھے دیکھا ہے تو نے مجھے پیدا کیا ہے یا اللہ یہ تیرے نام کے بعد یہ محمد کون ہے محمد کون ہے آخر مجھے بھی تو پتا چلے آخر تیرے نام کے بعد یہ کس کا نام تو لکھوا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اے کلم خاموشی اختیار کر عدب اختیار کر وہ جس کا نام میں نے تجھ سے لکھنے کو کہا ہے وہ کوئی معمولی رتبے والا نہیں ہے بلکہ وہی تو میرا حبیب ہے اگر میں نے اسے ناپیدا کیا ہوتا تو یہ کلم میں تجھے بھی ناپیدا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جیسے اتنا کہا رب نے فوراں اس کلم نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا محمد الرسول اللہ لکھ دیا اب کہا ہے یا اللہ اب آگے کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کلم اب آگے لکھ اسلام علیکہ یا آئیوہ النبی ماشاءاللہ سلامتی ہو تم پر اے اللہ کے نبی رب نے لکھنے کو کہا جتنا کہا سب نے لکھ دیا کلم میں اور جب آخر میں اس کو کہا لکھ اسلام علیکہ یا آئیوہ نبی یعنی نبی پر سلامتی بھیج تو کلم نے صرف ایرادہ بنایا کہ لاؤ میرے نبی کا نام لکھوں نبی پر سلامتی بھیجوں ابھی کلم نے سلامتی لکھا بھی نہیں تھا کہ روح محمدی و نور محمدی سے جواب آ گیا وعلیکم السلام یا کلم کلم نے نبی پر سلامتی بھیجا بھی نہیں ہے اور میرے نبی نے سلام کا جواب دے دیا اس بات سے پتا چلا میرے نبی سنتے ہیں ابھی اس نے لکھا نہیں نبی نے سلامتی کا جواب دے دیا اور جواب دینے کے بعد اب پھر پیچھے لوٹو ہم سننی مسلمان ہے ابھی تدقال میں جلسہ ختم ہوگا ہم نبی پر صلات و السلام پڑھیں گے جمعہ کی نماز کے بعد میں ہم نبی پر سلام پڑھتے ہیں میلاد کے بعد میں نبی پر سلام پڑھتے ہیں خدر کی نماز کے بعد میں مدینہ طیبہ کی طرف چہرہ پھیر لیتے ہیں نبی پر سلام پڑھتے ہیں اللہ اکبر میلاد ختم ہوتا ہے نبی پر سلام پڑھتے ہیں عید کی نماز ختم ہوتی ہے نبی پر سلام پڑھتے ہیں عید الازحہ کی نماز ختم ہوتی ہے ہم مدینہ کی طرف چہرے کو پھیرتے ہیں بعد اب کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکارتے ہیں کابے کے بدروں پہ جاں تم پہ کرو لو دروں اور پھر اس کے بعد میں کوئی دیوانہ اس طریقے سے کہتا ہے اے شہل شاہ مدینہ تو کوئی اس طریقے سے پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ یعنی اسی امداز میں سلام بھیجتے ہیں اب ایمان سے پھم سے پتانا ہے ناثر گنج کے رہنے والے سننی سے لقیدہ مسلمان ابھی کلم نے نبی پر سلام کی بھیجا نہیں ہے میرے نبی نے اس کلم کو جلاب دے دیا سلام دیگا ہم سننی مسلمان تو روزانہ نبی پر سلام بڑھتے ہیں اب ایمان سے بتانا کیا یہ سلام ہم بھیجتے ہیں تو میرے نبی جواب بتا کرتے ہیں کی نہیں یقیناً میرے نبی مدینہ طیبہ سے ہمارے سلام کا جواب بتا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سلام کا جواب بتا کرتے ہیں اور آج دیکھو نبی جانگیاں والے وہ کہتے ہیں یہ ارے وہ پلانے جگہ پر ہیں اور ہم یہاں سے پڑھیں گے تو کیا وہاں پہنچ جائے گا ابے تو اپنے باپ کا بیٹا ہے اور میرے نبی کی اتنی شان نرالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد میں جب جنت بنایا بھی نہیں تھا تو پیدا کرنے کے بعد میں بہت دنوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنے قربے خاص میں رکھا تھا قربے خاص میں رکھ لیا تھا اس ٹائم میں اللہ نے دن بھی نہیں بنی تاریخ بھی نہیں بنی دن بھی نہیں بنا گئے کئی سمیہ گزر گئی اللہ نے اپنے قربے خاص میں اس کو رکھا تو یہ اتنے عالی ہے اتنے مرتبے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی تجلی کا ایک جھلک دیکھ لیا تھا کوہے طور پر صرف ایک جھلک دیکھا تھا اور جدی بہت رہے جدی آن رہے نہ ہی دیکھوے اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے دیکھ لینا میں دکھا دوں گا تجلی کی ایک جھلک اللہ نے دکھایا اس جھلک کو جیسے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لائے تاب نہ لائے بے ہوس ہو کر کے گھر پڑے اور اس کے بعد میں آپ کو ہوس آ گیا آپ اٹھے تو دونوں آنکھ کی روشنی غائب ہو گئی جب وہاں سے چلنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب گھر پہ پہنچنا تو اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لینا اے میرے مولا یہ کہی سے میں نقاب ڈال لوں گا تو میری بیوی گھر میں یہی کہے گی کہ روزان آپ کا چہرہ کھلا ہوتا تھا میں دیکھتی تھی تمہارے چہرے کو کہیں جاتے تھے تو واپس آتے تھے چہرہ کھلا ہوا ہے آج اگر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر کے اگر میں جاؤں گا تو میری بیوی کہے گی یہ کیا ہے ذرا چہرے سے پردہ ہٹاؤ تو میں کیا کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں تم کو پردے کی حالت میں جانا پڑے گا کہا مولا اس وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر معاملہ یہ ہے کہ اگر کھلے آنکھ اس سے تم جاؤ گی اور تمہاری آنکھ پر آنکھ جیسے ملے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری بیوی جیسے تمہاری آنکھوں کی دیکھیں گی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھیں گی بس ترمت وہ اندھی ہو جائے گی آنکھوں سے روشنی ختم ہو جائے گی اس لئے پردہ مت ہٹانا چہرہ مت کھولنا ایسے جانا کہا ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چہرے پردہ ڈال چلے گھر آ کر کے پہنچے بیوی بیٹھی ہوئی تھی آپ ایسے پردہ ڈالے ہوئے چلے گئے بیوی نے جیرا گھما کر کے دیکھا تو کہا میرے سرطاز یہ پردہ کیسا روزانہ چہرہ کھول کے آتے تھے پردہ تو کہا میرے بیوی ایسی کچھ بات ہے پردہ نہ ہٹاؤ تو کہا وجہ کیا ہے کہا پہلے دیکھتی تھی تو کامیاب ہوتی تھی کوئی دکت نہیں تھی اور آپ میری آنکھوں نے خودا کا جلوہ دیکھا ہے اور جس نے میری آنکھوں سے آکے ملائی اس کی آنکھ بہ جائے گی پھوٹ جائے گی بیوی نے کہا تب تو ہم ضرور دیکھو جس نظر نے خودا کا چلوہ دیکھا ہے تو اس کو ہم ضرور دیکھوں گے نائمانیز بیوی کہیں دکھاؤ ہم کو تو کہاں دیکھو گی کہاں کہاں بہ جانے دو بہ جانے دو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کہا اچھا تو ٹھیک ہے لوگ مچیرے سے نخاب ہٹانے جا رہا ہے اکتی حسیار رہی موسیٰ اسلام کے بیوی دلما سوچن کی اپے دیکھو بیتے سے آنکھیں پھوٹ جی بھائی جی ہوئی سا کری لاؤ یک اکھیا بند کئی لیے یک کئی کھولی تاکی جائے تو یک کئی جائے دونوں کا ہے یک کئی آنکھیں جائے دونوں کا ہے بس یک آنکھیں پردہ ڈالا یعنی بند کر لیا دوسری آنکھیں کھولی ادھر جی سے ہٹا دیا نخاب کو اب نظروں سے نظریں ملی ہے کہ یہ کہاں کی روشنی غائب ہوئی تو اس آنکھ کے روشنی غائب ہونے میں آنکھ ڈھیلا بار آنے میں آنکھ نکلنے میں پوٹنے میں یتنا مزہ آیا یتنا مزہ آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے دوسرے آنکھ سے دوسرا ہاتھ بھی ہٹا دیا وہ بھی آنکھ پہ گئی پھڑ گئی دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے تاہنے والی آنکھ پھر اندر آ گئی جس طریقے سے پہلی تھی اس سے اور زیادہ روشن ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد میں پائیں آنکھ بھی آپ کو مل گئی جس نے خودہ کا چلوا دیکھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا اب موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے جب دیکھا اندھی ہو گئی آنکھ بھے گئی پھوڑ گئی پھر اس کے بعد میں آنکھ ہی دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو ان کے آنکھوں میں وہی نور پیدا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں میں اللہ نے اتنی روشنی آدھا کر دی کہ کالی رات میں کالی چوٹی کو کالے پہاڑ پر تیس میل کی دوری سے دیکھا کرتے تھے تیس میل کی دوری سے دیکھا کرتے تھے ایک دن پروگرام کہے کہ ہم دوی ملا لوٹن باری سوئی تھی اور جب باری سوئی روڈ جب گیلی ہو جاتی ہے تو جلدی دیکھات نائی ہے ہم لوگ چلے آ رہے تھے اور اپا آگے تو کچھ نہ دیکھا دھریہ رات بس وہی لیٹ کے اوزالے میں چلے آ رہے تھے تیز 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 تو اب بتاؤ کالی بھائیں سو کالی روڈ پر کھڑی 22 بھی کالی روڈ بھی کالی رات بھی کالی پھوڑا سا آگے دیکھ رہا لیٹ میں نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے نہ وہ بھائیس دیکھیں اور بس چلے اور جاتے 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 اللہ کی مرضی دیکھو کہ تھو تھن ملڑ گوا گا تو نبی خدا کی مرضی ملاد پڑھ کے آ رہے تھے ہم لوگ گیرے نہیں ہیں لا خواد پر گیرے نہیں تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف تجلی کا ایک چھلک دیکھا تو آنکھوں میں اتنی روشنی آگئی میرے نبی تو خدا کے قربوں خاص میں رہے آئے ان کی آنکھوں میں کتی روشنی ہوگی کتنی روشنی ہوگی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نبی کے ملاد میں بیٹھے ہیں نبی کے ذکر میں بیٹھے ہیں ہمارا آخیدہ کی فرشتے اس مائفل میں کھڑے ہیں آپ کا تو بھلا بچھا 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 با تو ملڑ گوا پلکی مارو چہاں یہ گوڑ کھڑا کرو یہ گوڑ کے بلے بیٹھو لیکن جب وہ نوری فرشتے آتے ہیں تو آدب ان کا دیکھو وہ بیٹھتے نہیں ہیں میرے نبی کا ملاد آدب کھڑے ہو کر کے سنتے ہیں اتنا آدب وہ کرتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مائفل میں ہم پاکو صاحب ہو کر کے آیا پاکو صاحب ہو کر کے آیا کرے دوپی لگا کے آیا کرے اور کرتا پیجامہ پہن کر کے لوگوں کو دکھا دو کہ ہم اس لیے ایسا پہن کر کے مائفل میں جا رہے ہیں کہ ہم غیر دھرم کے نہیں ہیں نبی کونین کے اسلامی دھرم کے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو کپڑا پہن جاتا ہے اس کو پہن کر کے نبی کے ملاد میں جائے اتنے رتبے والے میرے نبی ہیں ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا تو ہم مسلمان بنے جو ہم کے کہہ دو سبحان اللہ وہ نبی اتنے عالی شان ہیں اللہ نے اسی نبی کی صدقے میں آسمان کو پیدا کیا زمین کا فرش بچھایا اسی نبی کے صدقے میں جنت کو پیدا کیا جہنم کو پیدا کیا جنت کے درختوں کو پیدا کیا جنت کے ہوروں کو پیدا کیا جنت کے اندر دودھ کی نہروں کو پیدا کیا شہد کی نہروں کو پیدا کیا اچھے اچھے باغات کو لگائے پھر اسی نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دارے پانی میں بھیجا جب اس دنیا کے ہاں